اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے ابھی ایک طفان تھمتا نہیں ہے تو دوسری طفان کی باتیں ہونے لگتی ہیں آج مریم نواز صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب اس کا فرنزک کرایا جائے اور ساکر نصار کو جناب سوو موٹو نوٹس لیا جائے اس کا ساکر نصار کا اور یہ وہ تو اس کے بعد جناب ابھی ابھی کیپٹن سفدر صاحب جو ہے نا انہوں نے بہت بڑی باتیں کی ہیں کچھ وہ آپ تو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے میں نے کہا جی یہ ویڈیو اور آڈیو کا زمانہ ہے کہیں ویڈیو لیک ہو رہی ہے کہیں آڈیو لیک ہو رہی ہے پہلے وہ پنامہ لیکس تھی پھر پندورا باکس لیکس آئی ہے اب ویڈیو آڈیو آئی ہے اور ویڈیو آڈیو سب کی آ رہی ہے یعنی کہ یہ ایسا محول بن گیا ہے کہ اب میرے حال کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہوا نہیں ہوگا نہ ہوا ہے نہ ہوگا اندہ بھی کیونکہ وہ دیواروں میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں باتھروموں میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس سے پھر کون بچ سکے گا کوئی پرائیویسی والی وہ چیز ہی نہیں رہی تو یا پھر یہ اتنی چیزیں عام ہو جائیں گی کہ کوئی ان کی حمیت ختم ہو جائے گی کیپٹن سفدر نے کہا ہے جی کہ پہلے اب جو اور ویڈیو سامنے آنے والی ہیں نا وہ انہوں نے نقشہ تو ایسا کھینچائے گے جس سے بالکل تباہی آ جائے گی جو نقشہ انہوں نے کھینچائے انہوں نے نقشہ یہ کھینچائے کہ جی پہلے آپ دیکھتے تھے ویڈیو ایسے سکرین پہ ٹی وی پہ اپنے موبائل پہ وہ چھوٹی لیول کی ویڈیو ہوتی ہیں اب آ رہی ہیں سینما سکوپ والی وہ کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں پورے دیوار پہ سینما پہ بڑی آتی تھی اور لکھا ہوتا تھا یہ سینما سکوپ فلم ہے جی اس طرح کی ویڈیو آنے لگی ہیں تو ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ جی آپ اس کی کوئی تھوڑی تفصیل وغیرہ کو بتا سکتے ہیں کہتا ہے نہیں تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن جو ویڈیو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی سمک پول کے اندر لیٹا پڑا ہے کوئی باہر لیٹا پڑا ہے کوئی واشروع میں پڑا ہے تو وہ عجیب منظر ہے یہ ساری چیزیں وہ سامنے آنے والی ہیں یعنی کہ ایک اور ویڈیو کا آپ اگلے ہفتے انتظار کریں اب اس میں کن کن کے شرفہ کے نام آتے ہیں ظاہر ہے وہ لوگ کم از کم نون لیگ کے نہیں ہیں کیونکہ یہ بات کیپٹن سفدر صاحب بتا رہے ہیں تو وہ نون لیگ کے اپوزیٹی ہیں نا وہ ظاہر ہے اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں ججز بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے وہ پپا جان پیزا اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا کہ جناب میں اسلام آباد آیا تو وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے کہ آئیں جی پپا جان پیزا پپا جان پیزا وہ جو جنرل آسم سلیم باجوک ہے وہ کہتا ہے جی میری طرح وہ کیپٹن تھا وہ تو پانچ سو روپے بھی کہتا تھا میرا بچا کے رکھو جی ڈیپازٹ کر دو میرا پانچ سو وہ اور اب پتی کیسے ہو گئے انہوں نے کہا جی وہ میرے ساتھ ہی کیپٹن تھا وہ جو آسم سلیم باجوہ ہے اب وہ سو سو برانچوں کا مالک ہو گئے سو سو برانچوں کا مالک ہو گئے پپا جان پیزا آپ کو بتائیے سارا سب کو پتا ہے پی جے پی پپا جان پیزا پی جے پی سے ویسے پاکستان جسٹس پارٹی بھی بنت ہے پپا جان پیزا تو صافی نے کہا جی کہ آپ وہاں کھانا کھانا جائیں گے کہتا ہے کیوں نہیں جاؤں گا وہ ہمارے پیسوں سے بنے وہ ہمارے یہ بھی انہوں نے کہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جناب اگلی ویڈیو جو ہے وہ کس طرح کی آ رہی ہے کون اس میں ہے ان کا ڈریکٹر کہتے جی کون ہے انہوں نے کہا جی بائیس کروڑ عوام اس کی ڈریکٹر ہے اور انہوں نے ہیرو اور ولن کا نام نہیں بتایا لیکن یہ بتا دیئے کہ وہ بھئی بڑی بڑی چیز ہے بڑا بم چیز ہے کوئی جو سامنے آ رہی ہے تو دیکھ لیں کہ یہ حالات ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عمران خان بھی خطاب کر رہا تھا وہی پرانا خطاب کہ میں جے کسی نے کہا جی کہ آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے تو میں نے کہا میں کھیل کے دیکھاؤں گا کسی نے کہا جی شوکت خانہ بھس بدال نہیں بنے گا میں بنا کے دکھاؤں گا کسی نے کہا جی کہ تیسری پارٹی نہیں بن سکتی میں بن کے دکھائی ہے تو یہ ساری وہی گھسی پیٹی باتیں اور وہی جی پیسہ باہر لے گئے ہیں اور یہ اندر لے گئے ہیں اور میں نے بڑا ثبوت دیئے تھے ہائی کورٹ میں اپنے بنی گالا کے اور یہ ہے وہ ہے اور ظلم خدادہ بنی گالا کے ثبوت آگے بیٹھا تھا ساکب نصار آپ کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے وہ تو آپ کو کاشف عباسی اور انہوں نے سوال کر کے آپ کو وہ ایکسپوز کر دیا تھا امران خان کہ تمہارے پاس بنی گالا کی منی ٹریل نہیں ہے اور تم کبھی کہتے ہو میں نے پہلے فلیٹ بیچے تھے بعد میں یہ لیا پہلے کہتے ہو پہلے یہ لیا پھر فلیٹ میں نے بیچے آپ کا تو وہ بیان بھی نہیں ملتا لیکن جناب اس نے کہا تھا کہ ساکب نصار نے کہا تھا نہیں بیٹا نہیں تیرا منی ٹریل ٹھیک ہے وہ ساکب نصار تھا جناب وہ بھی نکلیں گے کیس فکر نہ کرو امران خان وہ کیس بھی نکلیں گے اور پھر امران خان نے کہا جی کہ میری نیازی سرویسز آف شور کمپنی تھی تو ساکب نصار نے کہا تھا نہیں بیٹا نہیں تیری نہیں تھی وہ کوئی اور ہوگا یعنی کہ اس طرح کیس کو ریلیف ملے ہیں اور فخر سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ بیس سال پہلے وہ بینک بھی بند ہو گیا تھا جہاں امران خان کے نے منی ٹریل دی ہے کہ جی جمیمہ نے بڑی سنبھال کی رکھی ہوئی تھی بیس سال پہلے کی خدا کا خوف کرو جس طریقے سے تم وزیراعظم بنے ہو جس طریقے سے تمہاری پارٹی بنی ہے جس طریقے سے تم نے منی ٹریلیں دی ہیں جس طریقے سے آپ نے غیر قانونی آج مریم نے بھی کہا ہے کہ جناب غیر قانونی بنی گالہ کا جو گھر تھا نا غیر قانونی اس کے یونین کانسل کے بندے نے کہا جی کہ انہوں نے میرے پاس کوئی نقشے کی منظوری بغیرہ نہیں کروائی تو انہوں نے کمپیوٹرائز نقشہ دے دیا جو بیس سال پہلے وہاں کمپیوٹر تھا ہی نہیں تو تیرے تو اس طرح کے لادلہ بھئی لادلہ جو ہے لادلہ انوکھا لادلہ کھلن کو مانگے چاند تم تو چاند بھی مانگ سکتے ہو بھئی اس وقت تمہاری چاند نہیں ہے نا تم تو چاند بھی مانگ سکتے ہو ہائے 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 کیا بات ہے یار کہتے ہیں جی کہ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتا واہ جی واہ وہ کہتے ہیں کہ تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو بڑی باتیں اس کی بڑی باتیں بہرحال کیپٹن سفدہ نے بڑی باتیں کر دی ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ اندہ تیار رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے نام آنے والے ہیں اور سمک پول کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی پارٹی ہوئی ہے وہاں پہ جو سیاسی پارٹی ہوئی ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کوئی سمک پول کے اندر ہے کوئی سمک پول کے باہر ہے کوئی واشروم میں ہے کوئی واشروم کے اندر ہے کوئی گرہ پڑا ہے کوئی سمبلا ہوئے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی موسیقی